بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں آج یوز کرنے لگی ہوں یہ فلپس کا ائر فرائر اور یہ آن ہم نے کیا ہوئے لیکن اس کا جو ٹچ والر ڈسپلی ہے یہ ڈیجیٹل ڈسپلی ہے تو اس کے اوپر ایروں نے ایک سٹکر لگایا ہوئے یہ بالکل ابھی نیو ہے میں فرس ٹیم اس کو یوز کرنے لگی ہوں تو یہ سٹکر ہمیں ریموو کرنا ہوگا اس اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے سٹکر ریموو کرتے ہیں تو اس کا یہ ڈیجیٹل ڈسپلی نظر آ رہا ہے ابھی اس کو یہاں سے پریس کر کے تو ہم نے آن کر لیا ہے یہ دیکھیں ابھی آن ہے اس کو جب کیا ہے تو یہ اس کے سارے سائن جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر وہ فروزن فرائز بنا ہوا ہے فش بنی ہوئے ہیں ایک لیک پیس بنا ہوا ہے ویجیٹیبل ہے اور وہ بیکنگ والا سائن بنا ہوا ہے تو اس کے جو لیفٹ سائیڈ والے بٹن ہیں ان سے ہم یہ اس کے لیفٹ سائیڈ والے بٹن سے ہم ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں اور رائٹ سائیڈ والے بٹن سے ہم اس کی ٹائمنگ لگاتے ہیں جبکہ اس کے نیچے یہ جو ٹری ڈارٹس لائنز ہیں اور ٹری ڈارٹس بھی ہیں نا یہاں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ہم جو بنا رہے ہوتے ہیں فر ایجیمپل ہم نے فش بنانی ہے تو فش کی جو پکچر ہے نا وہ فورت نمبر پہ آ رہی ہے اس کو فور ٹائم دبائیں گے اس لائنز کو اور ڈارٹس کو تو فش ہم بنا سکیں گے اس کا آٹومیٹک کی ٹائم بھی اور اس کا تیمپریچر سیٹ ہو جائے گا ابھی ہم بنانے لگے ہیں یہ فروزن والے نگٹس اوپن کریں ہم دانے اس کو ذرا دکھائیں یہ فروزن نگٹس ہیں تو یہ میں ابھی بنانے لگی ہوں یہ فرس ٹائم ٹرائی کرنے لگی ہوں کے کیسے بنتے ہیں تو ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے یہ سیکنڈ آپشن جس کے اوپر فرائز اور سوٹا سا نگٹس بھی دیا ہوا یہ دیکھیں آپ وہ بلنگ کرنا جو آپ سیلیکٹ کریں گے وہ بلنگ کرنا شروع کر دے گا اور یہ پیپر ہیں ائر فرائر کے پیپر جو ائر فرائر اگر گندہ نہیں ہوتا تو یہ پیپر ہم نے اس کے اندر رکھنے ہوتے ہیں یہ اس کی باسکٹ کو ایسے نکال لیتے ہیں اور باسکٹ کو نکال کے اب یہ پیپر اس باسکٹ کے اندر رکھتے ہیں باسکٹ سے نکالیں یہ اور یہ پیپر اتنے اچھی ہے ان کی پیکنگ اچھی ہے اس لیے ایسے کھل جاتے ہیں پھر آپ کو ایک پیپر جو اتنے ضرورت ہے آپ نکال لیں تو پھر اسی پیکنگ میں اس کو آپ پلوز کر دے تو میں ابھی ایک نکالتی ہوں اس طرح سے میں نے ایک نکال دیا اور باقی میں ایسے پلوز کر دیتا ہوں یہ ففٹی پیسیز تھے اور اور ایسے پیپر کو میں اندر رکھ لیتا ہوں اور یہ اگزیکٹلی میرے فرائر کے سائز کا یہ پیپر بھی سائز میں ملتے ہیں تو میرا جو فرائر ہے یہ سکس پوائنٹ ٹو لیٹر کا اور یہ کافی بڑا ہے تو اس سے چھوٹے بھی آتے ہیں تو آپ وہ ذرا دھیان سے لیں تو اب یہ پیپر ہم نے اس طرح اس باسکٹ کے اندر رکھا ہے اور اب جو نگٹس ہیں یہ اس میں رکھ لیتے ہیں میں ایسے نگٹس رکھتی ہو اس میں میں ایسے ایسے میں نے کہا کم کونٹیٹی میں بناتے ہیں فرسٹ ٹائم ہے تو پتہ نہیں کیسے بنے اس طرح یہ آپ رکھ لیں جو بھی آپ نے بنانا ہے پھر آپ نے اس کو اس طرح یہ اس میں رکھ لینا ہے اپنے یہ باسکٹ جو پین ڈائپ بنا ہوا ہے اس کا فرائر کا اس طرح میں نے یہ بھی رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہیں اب ہم یہاں سے سیلیکٹ کا ہم نے کر لیا ہے سیکنڈ آپشن دیکھیں اب بلنگ کر رہا ہے جیسے ہم نے سیکنڈ آپشن سیلیکٹ کیا ہے تو اس نے ٹائمنگ بھی اور ٹیمپریچر دونوں آٹومیٹک خود ہی سیٹ کر لیا ہے تو اب میں اس کو کلوز ایسے کر لیتی ہوں یہ جو کلوز کرنا ہے دیکھیں اور ابھی بس آپ نے جیسے ہی باسکٹ اندر کرنی ہے تو وہ آٹومیٹک ہی چال جاتا ہے خود ہی اس کا ٹیمپریچر سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ چال جاتا ہے اگر آپ نے ٹیمپریچر کو اجیسٹ کرنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہے وہ جلدی پاک جائے گی اس کو آپ نے فریز نہیں کیا ہوا نیچے والے پورشن میں رکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے اس کا ٹائمر جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے یہ جو ایرو کے نشان ہیں ان سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی ایٹین منٹ پہ لگایا ہے فرس ٹائم ہے ایک اپنے آئیڈیا سے اور ون ایٹی کا ٹیمپریچر جو نگٹس کے لئے نے دیا ہوا تھا یہ خود ہی وہ ہو گیا ہے تو اب ہم ویٹ کرتے ہیں نائنٹین منٹ تک اور اس کے درمیان میں بھی ایک دفعہ میں چیک کروں گی اور ان کو ذرا ان کی ڈائریکشن چینج کروں گی اپن کر کے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں جی اور اتنی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے نا اور تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے میں ذرا چپ ہوتی ہوں نا تو آپ سنیں فین کی فین کی آواز آ رہی ہے ایٹین منٹ پہ آپ نے لگایا تھا ٹین منٹس باقی ہیں ایٹ منٹس امدان ٹچ کریں یہ والا اس کو ہی ٹچ کر کے تو ہم اس کو آف کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو فلی آف کرنا ہے تو اس کو تھوڑا پریس کر کے رکھنا اسی بٹن کو تو یہ کمبلیٹلی آف ہو جائے لیکن ہمیں ابھی کمبلیٹلی آف نہیں کرنا میں نے کہا ذرا چیک کر لیتے ہیں ہمارا فاسٹ ایکسپیریئنس ہے تو کیا لوگ آئی ہے واو کتنی اچھی خوشبو ان کا کلر دیکھیں امدان لیا ہے وہ ذرا آپ کرنا مجھے دے میں ان کو ذرا کلٹی کر لو ایک دفعہ ہلا لیتے ہیں تو اب یقین کریں اتنا اچھا کلر آ رہا ہے ان کا دے دا اب ان کو تھوڑا سا ان کو ایسے اس طرح سے ان کو اور پیپر بھی بلکل ٹھیک رہا ہے دیکھیں نا یہ ایسے ان کو اب یہ دفعہ میں نے کہا اس کو کلٹی کر لیتے ہیں میرا فاسٹ ایکسپیریئنس تھا تو میں نے کہا یہ نہ ہو جا لی جائیں تو میں نے اس کو اوپن کیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد ان کی ڈائریکشن چینج کی ہے کہ تبا تھوڑا ہلایا ہے ان کو تو اب پھر ابھی ٹین مینٹس باقی ہیں تو ہم لوگ ابھی اسے پھر ایک کلوز کرتے ہیں اس کے یہ باسکٹ کو اور دوبارہ اس کی ٹائمنگ پر لگا دیتے ہیں ابھی ایک منٹ رہتا ہے تو وہ سیکنڈ میں پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سیکنڈ چل رہے ہیں فورٹی، تھرٹی نائن، تھرٹی ایٹ تو آپ لوگ ساتھ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا یہ کیسے اور آرٹومیٹک یہ خود ہی پھر بند ہو جائے گا جب آپ نے جو ٹائم لگایا ہے اس کے بعد جب چیز ریڈی ہو جائے گی تو یہ کلوز ہو جائے گا اب یہ ٹوئنٹی سیکس ہے سیکنڈ چل رہے ہیں اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز فرائی ہوتی ہے نا تو اس کی خوشبو ہوتی ہے ایک صالی ٹائپ وہ خوشبو آ رہی ہے فائیو، فور، ٹری، ٹو، ون، یہ ہلکی سی اس نے ٹون دی ہے دیکھیں کہ وہ ریڈی ہو گیا ہمدان بسم اللہ کر کے اوپن کریں بسم اللہ اللہ ماشاءاللہ دیکھیں نگٹ کی لک کتنی فریش کس طرح سے اتنا گرم ہے یہ اس کا جو پین ہے تو اب میں اس میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھی ریڈی ہو گئے ہیں ابھی میں نے نگٹ کو اس طرح نکال لیا ہے اس کے پیپر سمیت اور یہ بس کی ٹپی اس کو اندر کر دیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے بھی بند ہوگا یہ جو اس کا سائن بنا ہوا نا ہمدان ٹچ کریں اس سائن کو یہ دیکھیں نا یہ جو اس کا سائن ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے ٹو تری سیکنڈ کے لیے پریس کریں گے نا تو اس کا جو ڈیجیٹل اسپلی ہے وہ فولی اب یہ کمپلیٹ بند ہو گیا تو اس کو ابھی میں نے بسکٹ کو اندر نہیں کیا فول کے یہ گرم ہے تھوڑی سچنڈی ہو لے تو پھر میں کروں گی تو میں آپ کو نگٹ دکھاتی ہوں تو کہ وہ کیسے بنے ہیں اتنے اچھے نگٹ بنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نگٹ بلکل صحیح پکے ہیں اور دیکھیں اتنے اچھے نگٹ بنے ہیں یہ دیکھیں آپ صحیح کرسپی والے لگ رہے ہیں کہ یہ بغیر آئل کے بنے ہیں ابھی ہمدان ٹیسٹ کریں بھلا آپ ٹیسٹ کریں ہمدان کوئی تھا کہ جلدی جلدی اس میں کچھ بنائیں کیچپ ہی نہیں نکل رہی اور یہ ہماری فرسٹ ریسیپی ہم نے ٹرائی کی ہے جی چکن نگٹ ائر فرائر میں تو بڑے اچھے بنے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ ائر فرائر ضرور لیں اور آپ بھی پھر اچھی اچھی ڈیشز بنائیں تو انشاءاللہ میں نیکسٹ فرائر بناؤں گی یا کوئی بھی اور ڈیش بناؤں گی تو میں اس کا بھی رویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں میں ذرا نگٹ سکال ہوں اللہ حافظ